اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت حتیبین الطاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 40 32 سے 4040 اور یہیں سے 24 پر بارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصرق اذ جاء 43 أليس فی جهنم مفود للكافرین 44 والذی جاء بالصرق وصدق بی اولئیک هم المتقون 45 لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین 45 لیکفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعمدون 46 أليس اللہ بكافر عبده 47 ویخوفونک بالذین من دونه 48 ومن يضلل اللہ فما له من هاد 49 ومن يهد اللہ فما له من مضد 50 أليس اللہ بعزیز ذی انتقام 50 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیقولن اللہ 51 قل افرأيتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادني اللہ بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسکات رحمته 52 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 53 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون 53 قل ارشاد پر بردگار ہوتا ہے 54 فمن اظلمو من من قذبا على اللہ وقذبا بالصدق از جاؤ 55 اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ لگائے 55 اور سچائی کو جب وہ اس کے پاس آئے جھوٹ لائے 55 یعنی دو چیزیں یہاں پر بیان کی جاری ہے 55 ایک اللہ پر جھوٹ لگانا 55 یعنی اللہ پر افترہ کرنا جھوٹ باننا 55 مثلا یہ کہنا کہ اللہ کا شریک ہے 55 یا اللہ کی اولاد ہے 55 حتیثہ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں 55 یا فرشتوں کو کہنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں 55 تو یہ اپنی طرف سے خرافات ہے 55 جن کو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے 55 اور اللہ پر لگا دیا جاتا ہے 55 اللہ کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے 55 یہ ہے جھوٹ لگانا 55 اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے 55 وقذبا بالصدق از جاؤ 55 کہ جب ان کے سامنے صدق یا سچائی آئے 55 تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں 55 مثلا رسول کی رسالت 55 اس کا موجزہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 55 تو یا تو وہ جواب لے آئیں 55 جواب نہ لے سکیں تو پھر ایمان لے آئیں 55 مگر ایمان بھی نہیں لاتے 55 جواب بھی نہیں لے پاتے 55 اور جھٹلاتے رہتے ہیں 55 اسی طرح سے قیامت کو جھٹلانا 55 کہ جب یہ خبر آئے 55 کہ تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا 55 تو ان کا یہ کہہ دینا 55 کہ جب ہم ہڈیا ہو جائیں گے 55 اور ہمارا پورا وجود جو ہے وہ 55 مٹی میں مل جائے گا 55 تو واپس کیسے زندہ کیا جائے گا 55 یہ تقزیب ہے تو کیا دوزک میں 55 کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے 55 کافر کہتے ہی اس کو یہ جو انکار کرتا ہے تو جو ایسا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کو سوالی انداز میں انٹروگیٹیو سٹائل میں یہاں پر پیش کیا گیا اب اس کا ایک سیملٹینیس کانٹراسٹ کی یہ کافرین ہیں ان کے مقابلے میں کچھ ہے متقین پروردگار فرماتا ہے والدہ جائے بس صدقے اور وہ جو سچائی کو لے کر آیا یہ ظاہر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے وَسَدَّقَ بِهِ اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی جس نے اس کی تصدیق کی اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُون تو یہ لوگ ہیں متقین یعنی صاحبِ تقویٰ اس کو اس انگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فکرِ نجات رکھنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد صحیح طرح سے تجزیہ کرنے والے ہیں اور جو ان کا تجزیہ ہوتا ہے اس کو وہ مِن وَن قُبُول بھی کرتے ہیں یعنی ایک علم کی منزل ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو جانا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایمان کی منزل ہے جس کا نتیجہ تصدیق ہوتا ہے اور اس میں پھر فکرِ نجات شامل ہوتی ہے اور آمال کے احتیاط شامل ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسی طریقے سے ٹرانسفارم کرتا چلا جاتا ہے کہ جو پیغام اس کے پاس پیش کیا گیا تو وہ جو صدق تصدیق کی اس میں سب سے پہلے امیر المومنین ہو گئے اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے افراد بھی ہو گئے جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی اب ظاہر ہے اس کے اندر جو معصوم ہیں اس کے لئے تو اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ماضی میں بھی کوئی غلط کام اس سے ہوا ہو مگر وہ افراد جن سے ماضی کے اندر مثلا شرک ہو گیا بدپرستی ہو گئی لیکن اب وہ ایمان لے آئے تو پروردگارِ عالم ان سب کی بطور مجموعی جو جزا بیان کرتا ہے وہ اس طریقے سے ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ ہے کہ جو یہ چاہیں اندہ ربہم ان کے رب کے پاس یعنی یہ صبر کریں گے اس دنیا کے اندر اس تصدیق کی انہیں قیمت دینی پڑے گی اس کی ایک پرائز ہے اور اس کے نتیجے میں مخالفت کو برداشت کرنا پڑے گا مگر پھر ان کے لئے آخرت میں جو یہ چاہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کسی چیز کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا ہے سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑا جا رہا ہے کہ جو وہ چاہیں وہ ان کو دے دیا جائے گا اندہ ربہم ذالکہ جزا المحسنین اور یہی جزا ہے محسنین کی یعنی حسن عمل کرنے والوں کی لَيُقَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي عَمِلُو تاکہ اللہ نظرانداز کر دے ان سے ہونے والے برے کاموں کو جو انہوں نے پہلے انجام دی ہیں اگر ان سے ماضی کے اندر کچھ برے کام ہوئے ہیں تو سب سے ایک جتنے ہی برے کام تو نہیں ہوئے ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جن سے زیادہ برے کام ہوئے ہوں گے کچھ ہوں گے جن سے کم برے کام ہوئے ہوں گے مثلا کچھ ایسے ہوں گے جن سے پچیس برے کام ہوئے کچھ وہ ہیں جن سے بیس ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جن سے دس ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جن سے پانچ ہوئے جن سے پہلے برے کام ہو گئے اور اب وہ تصدیق کرنے والے ہیں تو پچیس اگر برے کام ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں بیس تو وہ بھی معاف ہیں پانچ تو وہ بھی معاف ہیں اور اگر کسی نے کوئی برہ کام کیا ہی نہیں ہے تو یہاں پر وہ موضوعی منتفی ہو جاتا ہے یعنی یوں آپ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کھانا نہیں کھاتے تھے وہ کیوں نہیں کھاتے تھے تھے ہی نہیں جب وہ تھے ہی نہیں تو کھانا کھانے کا موضوعی منقض نہیں ہوتا مگر وہ کہ جو ایسے تھے کہ جن سے کچھ بھی ماضی کے اندر اگر وہ معصوم نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ گناہ ہوئے ہوں گے تو وہ گناہ ان کے نظرانداز کر دیے جائیں گے ان کی اس تصدیق کی وجہ سے اللذی عملو ویجزیہم اجرہم بے آسن اللذی کانو یاملون اور ان کو جزا دیے جائے گی جو ان کا عجر ہوگا وہ ان کو دے دیا جائے گا اور اس کے لئے میار یہ ہوگا جو ان کے بہترین آمال ہوں گے ان کے میار پر جو اب وہ کر رہے ہیں ان کو جزا دی جائے گی یہ بھی پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے مثلا تو ہر نماز ایک میار کی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر بس آپ یوں سمجھے کہ فریضادہ ہوا ہے کچھ نمازیں وہ ہیں جو بہترین نمازیں ہیں جس کے اندر انسان بہت زیادہ انیوالو ہوا ہے اس نے اس مانویت کو سپریچوالٹی کو فیل کیا ہے وہ اپنے دل سے پوری طریقے سے اس کے اندر شامل ہوا تو یہ جو بہترین نماز اس نے پڑھی ہے اسی میار کے اوپر دوسری نمازوں کا بھی سواب اسے دے دیا جائے گا یہ بہت بڑا پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے آگے پروردگار فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے یعنی اپنے بندے کے لئے خدا کافی نہیں ہے یعنی پروردگار عالم کو خدا ماننے کے بعد کسی دوسرے خدا کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے خدا کو گن کر یا شمار کر کے تو نہیں مانا جاتا پروردگار عالم کو اگر گن کر مانا جائے تو وہ خدا کہاں رہے گا پروردگار عالم کو ان آنکھوں سے دیکھ کر اگر مانا جائے تو خدا محدود ہو جائے گا پروردگار کو اگر مانا جاتا ہے تو عقلی دلیل سے مانا جاتا ہے فطرت کی آواز پر مانا جاتا ہے تو یہ ماننے کے بعد کہ ایک خدا ہے جو قادر ہے جس کے اندر تمام کمال کے صفات موجود ہیں مزدور اگر ہے تو دوسرے مزدور کی ضرورت اس لئے کہ اس مزدور کے اندر محدودیت ہے لیکن اگر اس مزدور کے اندر محدودیت نہیں ہے تو آپ دوسرا مزدور بھی نہیں کرتے ہیں آپ نے گوھر فرمایا تو پروردگار تو وہ ہے کہ جہاں پر محدودیت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ علا کل شاین قدیر ہے علی محمد ذاتِ صدور ہے تو نہ اس کی خدرت کم ہے نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو بھوک لگتی ہے وہ کبھی موتل نہیں ہوتا وہ کبھی سسپینڈ نہیں ہوتا اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے کیوں کر ہو سکتا ہے کوئی دلیل اس کی بنتی ہی نہیں ہے تو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لئے وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْدُوْنَهِ اب خاص پیغمبر اکرم کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یعنی پروردگار عالم ایک طرح سے تسلی دے رہا ہے کہ حبیب آپ کے لئے اللہ بہت کافی ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْدُوْنَهِ اور یہ آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے ہیں ان سے ان سے پروردگار عالم کے سوا یہ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں وَمَيُدُلِ اللَّهِ فَمَالَهُمْ مِنْحَادِ اور جن کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر ان کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے وَمَيَهَدِ اللَّهُ فَمَالَهُمْ مِنْمُدِل اور جس کو اللہ ہدایت دے پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہے اب یہ تیشدہ ہے کہ پروردگار عالم حکیم ہے تو ہدایت بھی ان کی کرتا ہے جن کے اندر طلبِ صادق پاتا ہے اور اگر کسی کو گمراہی میں چھوڑتا ہے تو پھر وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو گمراہی پر مصر ہو ظالم ہو فاسق ہو کیا اللہ عزیز اور انتقام لینے والا نہیں ہے عزیز یعنی ایسا غالب کہ جس کو مغلوب نہ کیا جا سکے جس کو کوئی ڈومننٹ نہ کر سکے وہی سب پر ڈومننٹ ہو اور دوسرا یہ کہ سخت بدلہ لینے والا انتقام لینے والا وہ ظاہرہ کے رب ہے بلا وجہ انتقام نہیں لے گا لیکن اگر کوئی فرعون بننے پر مصر ہو تو پھر انتقام پروردگار کے لیے بھی تیار رہے اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ یعنی اتنا تو وہ بت پرس مشرقین بھی مانتے تھے کہ بتوں کے اوپر بڑا خدا تو ایک ہی ہے مگر یہ چھوٹے چھوٹے خدایں جن کو اللہ کے ساتھ خدای میں انہوں نے شریک مان دیا تھا تو پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے غور کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یعنی جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو یا اللہ کے مقابلے پر مستقل مانتے ہو جہاں پر تم کہتے ہو کہ نہیں یہاں پر تو اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے حل ہنہ کاشفاتو ذر رہی تو کیا یہ لوگ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں ہرگز نہیں یعنی یہ سوال کیا گیا ہے اور سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ تم خود اس کا جواب تلاش کرو اور اگر اللہ مجھے کوئی رحمت دینا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں یعنی جب یہ بھی وہ نہیں کر سکتے اور وہ بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد ان کے خدا ہونے کا یا خدا کے شریک ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کسی چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر بھی ان کا مستقل ہونا اور خدا سے بے نیاز ہونا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جبکہ ان کی تو اصلاً کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ جبوت ہیں قل حضبِ اللہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لئے کافی ہے اور اللہ ہی پر توقل کرنے والے توقل کرتے ہیں یعنی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں اب آخر میں گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل اب اتمام حجت ہو چکا اب ہماری بات سنو قل اے حبیب کہہ دیجئے یا قومیں اے میری قوم اعملوا علا مکانتکم تم اپنی جگہ اپنے کام کرتے رو یعنی جتنا مجھے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا اب اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھنا چاہتے تو آخری بات تو یہی ہے کہ بھئی ابھی تمہارا محلت کا پیریوٹ چل رہا ہے تو اس میں اگر تم اپنے اسی روش بد کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہو اپنے شرک اور آلودہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کرتے رہو انہی آملون مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں فساو فتالہ ہوں تو انقریب تم جان لوگے مئی یاتی ہے عذابون کس کے پاس آتا ہے وہ عذاب یغزی ہے جو زلیل کرنے والا ہے وَيَهِلُّ عَلَيْهِ عَزَابٌ مُقِيمٌ اور وہ عذاب جو برقرار رہنے والا ہے یعنی بات میں نے سمجھا دی اب تمہیں اگر نہیں سمجھنا ہے تو اب پھر تمہارا معاملہ ہے کہ تم پھر ان کانسیکوینسز کے لیے اور ری پرکیشنز کے لیے پھر تیار ہو جاؤ یا آیت نمبر چالیس جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ